بسم اللہ الرحمن الرحیم سکیوٹی گارڈ کا تین سالہ بچی کو ڈرپ لگانے پر محکمہ ہیلتھ نے نوٹیس لے لیا محکمہ سید بنجاب نے تحصیل ہیڈ کبارٹر پسرور میں سکیوٹی گارڈ کا تین سالہ بچی کو ڈرپ لگانے کے معاملے کا نوٹیس لیتے ہوئے نرس سیدھرا کو محتل کر دیا جبکہ ہیڈ نرس سنم مصطفیٰ کو ٹرانسفر کر دیا اور لہول پرائمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کو کہہ دیا یاد ر کہ گزشتہ روہ سے پر ہسپتال پسرور کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکاری ہسپتال کی امرجنسی وارڈ میں سکیوٹی گارڈ تین سالہ بچی کو ڈرپ لگا رہا ہے ہیڈراباد میں جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ایس ایس پی ہیڈراباد ڈاکٹر فرق علی کے احکامات کی روشنی میں ہیڈراباد پولیس کی جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف تابرت اور کاروائیوں کا سلسلہ دیس کر دیا پوچ پولیس کی خفیہ انفرمیشن پر گوڈز ناکا روڈ کے قریب کامیاب کاروائیوں کا کار لیفٹر گروہ کے دور ارکان گرفتار گرفتار ملزمان کی شناکت ایمان مادوی اور وقاس ارائی کے ناموں سے ہوئی گرفتار ملزمان کے قبضے سے دھانا شہرہ فیصل کراسی کے مقدمے میں چوری شدہ کارٹس کار اور موبائل فون بھی برامد ہوا گرفتار ملزم نے ہیڈراباد سمیت سندھ کے دیگر اسلہ میں کاریں موڈر سائنگلیں موبائل فون سے چوری چینی جیسی درشنوں وارداتوں میں ملوث ہونے کا اطراف بھی کیا ہیڈراباد میں ٹنڈو جام کا رہائشی پولیس کے ہاتھوں لا پتا ہیڈراباد ٹنڈو جام کا رہائشی آمیر راجپوت پولیس کے ہاتھوں لا پتا دو دن گزرنے کے بعد آمیر راجپوت کا کوئی سراغ نہ لگ سکا بڑی ماں بھائی بہن دیگر واقعی سخت پریشان آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی ہیڈراباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہیا مہا میر رات کوشتی مہا ہوں اور رات میں میں ایک بجا تک تھا پا مہا پہ لے گی میرے بیٹ پا کوئی چیز نہیں بھی گی اور رات میں وہ سل میں مجھے گا میرے بیٹا سل میں نہیں گا پولیس لے گیے ڈھا کے یہ نہیں باتا رہیے کونسی جگہ کہا ہے گا ہم نے سب جگہ سے ملے پتا کر دیا ہم نے انساب چاہیے اس پی ڈی آس پی اس پی ڈی آس پی اس پی انسا انساب چاہیے مہا میرے بیٹا اللہ آ رہ بیٹا کر دیا میں سب خامہ دیکھ لیا میرے بیٹے کنی کبر کا آئیں گے اس کا نہیں لا فتا کر دیا انساب چاہیے مہا ہمارے کھانے ایک بجے چیڑی لگا کے انپر ڈپے گھرالوں نے پوچھا ہے بھائی کیوں کہاں سے آئے ہو بھلا تم ہجاو سارے میں ہو جاؤ اور بھائی وہ میرے بہت بھنا لے گے گایاں گھر میں سے دیکھے اور اللہ دے رفت بھلا کرے بھائی ایس پی ڈی ایس پی سب سے بھلایش ہے کہ ہمار کو انساف دیا جائے مالی پیسے بلے گئے جیور بھی لے گئے سب کچھ لے گئے اور گھرالوں سے باتتا میدھی عدد کریے کل فے والدہ پریشان ہے دل کی مریض ہے شکر کی مریض ہے پریشان لگی پڑی ہے آب تارے بھی نہیں کہاں پر ہم دھوندھون تھکے ہیں آدراعب�د سب جالا دیکھ لیا ہے ہمیں ہمار کو انساف دیا جائے آدراعباد سے دριست لے گئے ہمار کو انساف دیا جائے اور کوئی ہاں ہم ہی نہیں تھا قائے بھائی کی تاہم پر ہاں نہیں ہے ہم کو رہے آدراعباji میں دھوندے لوگو گئے ہیں تھ Phiکے ہیں ہمار کو انساف دیا جائے کمالیا میں جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری پیٹرولنگ پولیس چوکی سات سو اٹھائیس گاف بے کی جرائیم پیشہ فرات کے خلاف دبنگ کاروائیاں جاری ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس انجم کمال کی ہدایت پر پولیس چوکی سات سو اٹھائیس گاف بے ایکشن منشاہ فروشن کے خلاف گھیرہ تنگ شیفٹ انچارج پرک منیب حمرہ احمد ولید کونسٹیبل اور توقیر لیاقت کونسٹیبل موٹر سائیکل والوں کو روکا تلاشی لینے پر موٹر سائیکل والوں سے بیس لیٹر شراب جس میں چھ لیٹر شراب دیسی کیمیکل میلا ہوا تھا پوچھ پوچھ کرنے سے پتا چلا کہ بندہ خود بھی شراب پیتا ہے اور شراب فروخ بھی کرتا ہے تو پیٹرولنگ پولیس والوں نے کیمیکل میلی اور دوسری شراب اپنے قبضے میں لے لی ٹنڈوالا یار سے آپ کو بتائیں کہ ٹنڈوالا یار میں ہسپتال میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج کیا گیا سہر سے باہر منتقل کرنے کے خلاف سیول سوسائیٹی ٹنڈوالا یار نے اس سخت احتجاج کیا اور سیول سوسائیٹی کے رہنم آئیڈوکیٹ منصور حیدر اور ایڈوکیٹ علی حیدر عمران خاص کیلی کی قیادت حیدر آبار روڈ بلوگ کر دیا گیا اس موقع پر شہروں نے سیول ہسپتال کی تباہی کا ذمہ دار ذریعہ انتظامیہ اور منتخیب عمامی نمائندہ کو قرار دیتے ہوئے سخت نارے بازی کی اور کہا کہ اپنے من پر سلت افراد کو اتائنات کر کے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں سیول ہسپتال ٹنڈوالا یار کا آج یہ حال ہے کہ غریب مریضوں کے علاج مال سے کی سہولیت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیول ہسپتال کو ریفرل سینٹر بنا دیا گیا شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی باعثر ڈاکٹرز اور خواتین ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے کروڑا روپیک کے فنڈز میں خوٹ پوٹ کرنے والے محقویں سہت کے افسران کو ازلی کی باعثر سیاسی جوادوں کی حوائد حاصل ہے پاک پتن میں پولیس کی کامیاب کاروائی تھانا چکبیدی پولیس کی بروقت کاروائی لاہور سے لاپتہ ہونے والا بارہ سالہ افانڈ ڈھونڈ کر متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا ڈی پیو پاک پتن تاریخ ولادت کی قیادت میں پاک پتن پولیس کی جانب سے کمیونٹی پولیسنگ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز تھانا چکبیدی کے ایسے جو منیر بابی نے اپنی پولیس ٹیم کے حمراہ کاروائی کرتے ہوئے لاہور فیصل ٹاؤن کے علاقے سے لاپتہ ہونے والے بارہ سالہ لڑکے افان کو تھانا چکبیدی کے علاقے کاہن سنگ سے ڈھونڈ لیا چکبیدی پولیس نے ضروری کانونی کاروائی کے بعد لڑکے کو متعلقہ پولیس تھانا فیصل ٹاؤنڈ آور کے حوالے کر دیا نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں نین ٹوانٹی فور نیوز ایسٹی کیونکہ ہم پہنچ راتے ہیں ہر خب عامل کے ساتھ